خاندان کے جن بزرگوں کی میں نے صحبت اٹھائی اپنے خاندان کی بتایا صرف اپنے خاندان کی میرے بڑے اببہ تھے ماراڑا شریف میں تھے مسولی میں بلگرام میں جن بزرگ تھے میرے بڑے اببہ تھے شرنگی محل کے پڑھے ہوئے تھے وہاں نے لگے اور چالیس سال اپنے حجرے میں رہے بلکل گوشہ نشی باہر نہیں نکلے اور میں اس خود پڑھتا تھا لیکن اگر کوئی مولانا صاحب آتے تھے تو اگر بلایا ان کے اپنے اوقات تھے اپنے معمولات تھے اتنے بجے چانچ تھی نماز ہے اشراق کی ہے اس کے بعد تلاوت ہے یہ ہے وہ ہے پھر اس کے بعد نماز ہے پھر قیلولہ ہے پھر اس کے یہ ہے پھر مطالعہ کتابوں کا ہے اسے کرتے تھے تو ایک دفعے کیا ہوا غالباً مفتی شمس الدین صاحب آگئے اور گرمی تھی لو چل نہیں تھی دو یا تین بجا تھا کہا حضرت سے ملنا میں گیا میں چھوٹا تھا میں نے کہا کہ ابباجان مفتی صاحب آئے بہرائی سے ملنا چاہتے ہیں لیٹنے جا رہے تھے قیلولہ کے لیے میں لے آیا ان کو کٹھیک بلالاؤ ان کے اندر ان کے حجریں جہاں وہ رہتے تھے وہاں لے کے گیا ملاقات کی مفتی صاحب نے دست بھوسی کی اور کچھ کہا انہوں نے ان سے انہوں سر پر رکھ کے دعا دی اور مفتی صاحب کٹھیک حضرت کٹھیک جائیے کہا رکیے رکے اپنی چادر ایسے اٹھائی اور دس یہ پانچ روپے کو جس میں سے نکالے مفتی صاحب کو جو ہے انہوں نے دیے تو مفتی صاحب کی آنکھوں میں آسو آگئے حضرت کہا حضرت میرا میرا حق ہے کہ نہیں حضرت آپ عالیم ہے اور یہ بزرگوں کا طریقہ ہے اور یہ نظر ہے آپ کچھ دے نہیں رہا ہوں صرف آپ کی حوصلہ نظر پیش کر رہا ہوں آپ مفتی صاحب آپ عالیم ہیں مفتی ہیں خیر مفتی صاحب چلے گئے میں پڑھتا تھا تیرہ چودہ سال عمر ا مارت تیرہ سال کہاں حفظ حفظ پڑھتا تو ہمیں کرتا تھا میں نے سوچا کہ یہ میرے بڑے اببال جو ہیں یہ مورانہ لوگ آتے ان کو پیسے دیتے ہیں اور کسی کو نہیں دیتے ہیں 했습니다 اور کسی کو نہیں دیتے ہیں یہ مورانہ لوگ آتا ہوں ان کو پیسے دیتے ہیں ایک دن میں ان کے لئے چاہے لے گئے گیا اور میں نے پوچھا کہ اببہ جان آپ یہ مرانا لوگ آتے ہیں ان کو آپ پیسے دیتے ہیں اور کسی کو نہیں دیتے ہیں تو مسکرائے بہت میرے بڑے اببہ مسکراتے ہیں بہت ہلکی مسکرہات معمولی سی مسکرائے بٹھایا کا بیٹھو سرپیہاد کا بیٹھا میں یہ آتے ہیں مرانا لوگ کچھ دیتا نہیں تھوڑے سے پیسے دیتا ہوں صرف ان کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور اپنے اصلاف کے اپنے اصلاف کے طریقے کو ادا کرتا ہوں اس کے بعد انہوں نے کئی بڑے بڑے بزرگوں کے نام لیے حضرت کہا کہ فلاں بزرگ فلاں بزرگ انہیں نام تو یاد نہیں رہے فلاں بزرگ فلاں بزرگ فلاں بزرگ یہ اپنا صدقہ نفلی صرف علماء کو ہی دیا کرتے تھے میں اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتا ہوں ان علماء کو نظر پیش کرتا ہوں